ہم اس ویڈیو کے پارٹ نمبر ٹو کے اندر آگئے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم کسی بھی روٹر کے اندر یہ تھامنیل تو میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں نہیں دکھا سکا ہوں ابھی میں نے بنایا تھا اس کے اندر ہم نے ڈی لنک ڈی آئی آر آر سو تری پن اے تھری موڈل کے اندر ہم نے سورٹر انسٹالل کیا تھا جو میں نے رکمنڈ کیا تھا وہ آپ کو یہ لنک ڈی لنک ڈی لنک ڈی کا روٹر دا جو آپ کو میں رکمنڈ کر رہا تھا پارٹ ون کے اندر ہم نے اس کو بات کی تھی اور اس کے اندر ہم نے انسٹاللیشن آف اوپن ڈبوئی آر ٹی کو سیکھا تھا آج اس کے اندر میں اس کی تھوڑی سی آپ کو جو سورٹر ہم نے انسٹالل کیا تھا اس کی آپ کو تھوڑا سا اوورویو دوں گا اور اس کے اندر وائ فائی کے سیٹ اپ کو کس طریقے سے بناتے ہیں اور اس کو ایزے رینج ایکسٹینڈر اگر یوز کرنا ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں آج ہم اس پارٹ نمبر ٹو کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے یقیناً آپ لوگوں نے جب اس ویب سیٹ پر گئے ہوں گے جو جس ویب سیٹ سے اوپر ہم نے ان سوفٹر کو ڈانلوڈ کیا تھا آپ نے بہت سے یہاں پر آٹر بھی دیکھے ہوں گے اگر آپ یہاں پر لنکس کے دیکھتے ہیں یہ والی موڈل ہے یہ دیکھیں لنکس کے کافی موڈل ہیں جو آپ کو فیسلٹی دیتے ہیں کہ آپ اس میں سوفٹر انسٹالل کر سکتے ہیں اگر آپ کسی میکرو ٹک کے اندر بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو میکرو ٹک کے اندر بھی آپ اس کو انسٹالل کر کے یوز کر سکتے ہیں لیکن میں کرکمنٹ نہیں کروں گا میکرو ٹک بہتروں سے کوسلی ہوتا ہے یہ نو کہ کل کو آپ انسٹالل کر لیں تو اس سے بہتر ہی ہے کہ آپ کوشی کریں کہ یہ سستا سا آپ کو مل جائے جس روٹر کوئی ایسا روٹر جو نورمل سا روٹر ہو جس کے اندر آپ اس کو انسٹالل کر لیں اور اپنا ایکسپیریمنٹ کر لیں جیسے کوئی ٹی پیلنگ کا روٹر دیکھ لیں اگر آپ کے گھر میں کوئی یوز میں پڑا ہویا ہے تو جو اتنا اچھا نہیں ہے اس کے اندر پہلے آپ انسٹالل کر کے تھوڑے بہت اپنے ایکسپیریمنٹ کر لیں چلتے ہیں جی اوپن ڈابڈی آٹی کے اسی فرمویر کے اندر جو ہم نے اب انسٹالل کیا تھا یہاں پر میں نے ویڈیو کو قتم کیا تھا یاد ہے آپ کو لاسٹ ٹائم ہم کہہ رہے تھے کہ اس فلیش ایمج کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے براوز کرنا ہے جو آپ کا اپڈیٹ سوفٹر ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں یہ یقیناً آپ نے اگر یہاں تک کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اچھا جی اس کے بعد یہاں سے میں وائی فائی کو بند کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہم یوز ہی انٹرنیٹ آپ اوپن ڈابڈی آٹی سے کیا کریں گے نیکس ویڈیو جتنی پی ہوا کریں گی ہم اوپن ڈابڈی آٹی کا ہی سوفٹر یوز کیا کریں گے اور یہاں سے ہی نیٹ کو یوز کریں گے آج ہم اس کا وائی فائی کی بات کرتے ہیں کہ وائی فائی تو میرے پاس فیلال اس کا نہیں آرہا ہے وائی فائی کا کس طریقے سے سیٹ اپ کیا جاتا ہے اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو پاسورڈ ہوتا ہے یوزر نیم روٹ ہوتا ہے اور اس کا پاسورڈ کچھ بھی ہوتا ہے سسٹم میں جانے کے بعد اس میں اوورگیو راٹنگ فائر وال سسٹم لاغ پروسیسر پروسیس چینل انیلسیز اور اس کے بعد ریال ٹائم گرافکس ہم ریال ٹائم گرافکس کو کافی دیکھیں گے کہ ہم لوڈ دیکھیں گے ایک منٹ ہول کرنا دروازے پر کوئی آیا ہے میں پھر واپس آتا ہوں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جی بردر ہم بات کر رہے تھے اس کے ریال ٹائم گرافکس کی بات کر رہے تھے دروازے پر نوک ہوا تو مجھے جانا پڑا گئے ٹھیک ہے جی ٹریفک وائیرلیس اور کنیشن برحال ان ساری چیزوں کو آپ نے خود سے دیکھ لینا ہے سٹیٹس میں کیا ہوتا ہے سٹیٹس کے اندر آپ کو پورا یہ بتا دے گا کہ کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں بغیرہ بغیرہ یہ ساری چیزیں آپ پڑ لیں گے اس میں کون سا اس میں پروسیسر لگا ہوا ہے کون سا پروسیسر نہیں لگا ہوا ہے سسٹم میں جانے کے بعد ہمیں اس میں کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی سسٹم میں ہمیں ایک سوفوئر یہ جو لکھا ہوا ہے سوفوئر یا ایڈم سٹیٹر ایڈم سٹیٹر کے ضرورت پڑے گی اگر آپ اپنے 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 پاسورڈ ہوتا ہے تو اس میں پاسورڈ لگائی نہیں ہوتا اگر اس میں پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پاسورڈ اپنی مرزی سے لگا سکتے ہیں اور اس سوفوئر کے بعد یہ سوفوئر تیسری ویڈیو کے اندر میں آپ کو رکھاؤں گا اس میں کچھ سوفوئر بھی انسٹال کرنے دو چار سوفوئر کریں گے نکم آپ کے ہی دور پڑے گئے جب ہم لوڈ مالسن کی طرف جائیں گے اس پانج کو اپنے ایس پ پورٹ چار پورٹ کیا کریں گے جب ہم لوڈ پورٹ سے ہم اس پر انٹرے پورٹ کریں گے جب ہم اس پر آور کریں گے یہاں پر آپ کو سوال بناتا ہے ساب انسٹر آور Tyre یہ ہے تو چار اس کی لین ہے تو چار لینڈ کو ہم اس کی طرقے کیا اپنے 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 Early اس چیسل داخل جا؟ کو تر محبا کرنا ہوں اس میں سٹرٹ اپ فلیش کی ضرورت پڑی گی اگر آپ سیکن کر تھی میiffer یا pipelinesinde دیتے ہیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں لیکن، آپ کو شگٹ کرنے تمام نہیں بے صدق!! محضر آپ کےinner ازال کی عشید ہی م Вам اینجاب روٹر جس کے اندر آپ جو سیٹنگ کر رہے ہیں اس سیٹنگ کو آپ چاہتے ہو یہ ہو کہ آپ اس میں سیٹنگ کر لیں اور یہ سیٹنگ کو پکڑیں اور اپنے کسی دوست کے پاس اس کے پاس بھی ڈیلنگ کا جی راٹر سیم موڈل کا راٹر پڑا رہا ہے اس کے اندر آپ جاکہ اس کو ریسٹور کر دیں تو آپ یہ والی فائل پر جوٹی ہے وہ ریسٹور کر دیں پونے گی جو بھی آپ جو نہ چاہیے کے حال ہے اس کو رکمینڈ کرتا ہوں آپ جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں اس اپنے ہوا نیٹورک کے کام ہو گا انٹرفیس کے اوپر کام کرن وائلیس کے اوپ brud جس کے اوپر کام کریں گے ٹلیکن فائر وال کے اوپر بھی اوپر放心 کے اوپر بھی چگہ ریسٹور کریں گے आज लोग आउट आपको पता है developments क्या होता है आज हम काम करने जा रहे हैं वाइलेस के ओपर काम इस वाइलेस के ओपर जो काम करेंगे क्यों कि मैं डूल बैंड रोटर यूज़ कर रहे हूं इसमें 2.4 GHz अधर डोटर यूयूस का भी रोटर यूज़ हो रहा है اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو اسے رینج ایکسٹینڈر یوز کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ سکین کے اوپر کلک کرو گے جو آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی وائ فائی لگے ہیں جو اس کی رینج کے اندر آ رہے ہیں ان کے وہ سگنل پکڑے گا سگنل پکڑنے کے بعد جس جو نیٹورک آپ کو پاسورڈ یوزر نے ماتا ہے جیسے یہ سکسٹی ون ڈیمی ایم اس کا سگنل آ رہے ہیں اس سے جوائن کے اوپر آپ کلک کریں گے اور اس کا پاسورڈ جو اس کے وائ فائی کا پاسورڈ ہے اس کو پاسورڈ دیں گے تو یہ بھی آکا ایک رینج ایکسٹینڈر بن جائے گا ابھی میرے پاس میرے روم کے اندر اتنے سگنل آ رہے ہیں میں کسی کے ساتھ بھی اٹیج کر کے اگر مجھے پاسورڈ پتا ہے تو میں اس پاسورڈ کو لگا کر اس کو ایزے رینج ایکسٹینڈر یوز کر سکتا ہوں ایک رینج ایکسٹینڈر اپ کرنا چاہیے اس میں دیکھ لینا خود سے ہی اب اس کا وائ فائی اس کا دیکھتا ہوں کیونکہ بائی ڈیسیبل ہوتا ہے میں اس کو اینیبل کرنے کی کوششی کرتا ہوں جیسے میں اس کو اینیبل کرتا ہوں اینیبل کیا تو لوگن دوبارہ کرتے ہیں وہ ریبوٹ ہو گیا تھا اس کو اینیبل کے اوپر کلک کیا جیسے میں اینیبل کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ہارلی دو چار پانس اینکڑ کے بعد اس کو سیو کرنے کے بعد واپس آ جائے گا اب اس کو اینیبل ایک دفعہ اینیبل کے اوپر کلک کرنا ہے تو پھر اینیبل ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو ایڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈیٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد وہ کہتا ہے جس کا موڈ کیا رکھنا ہے میں کہتا ہوں جس کا اینڈ موڈ رکھ دو اور اس کا ورٹ کیا رکھتا ہے جی میں کہتا ہوں ٹونٹی میگا آرسل رکھ دو اور اس کے بعد اگر آپ اس میں چالیس میگا آرسل رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اس کی یہ چینل ورٹ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں اس کو آپ نے کیا بنانا ہے جی اکسیس پینٹ بنانا ہے تو آپ اس کو اکسیس پینٹ بنا سکتے ہیں اب اس کو آپ کلائنٹ بھی بنا سکتے ہیں کلائنٹ بنانا چاہتے ہیں تو کلائنٹ بنا لیں اکسیس پوائنٹ و ڈی ایس موڈ وائیلیس ڈسٹیبوشن سسٹم اس کو بولتے ہیں کلائنٹ ڈسٹیبوشن سسٹم یہ سارے کے سارے بھائی آپ خود سے ایکسپیرمنٹ کرنا اور اس کا جی ہم کیا کہتے ہیں جی وائی فائی کا نام کیا رکھنا ہے جی ہم کہہ دیتے ہیں جی اس کا نام رکھو جی ہارڈی نیٹر اور اس وائیلیس کا جو وائی فائی کا جو نام آپ نے رکھا ہے اس کا انٹرنیٹ کہاں سے آپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو انٹرنیٹ میں کام کر дух Etries Pro اس میں ان لوگوں کو بلوگک کام کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے انٹرنیٹ shooter لگے باقی انٹرنیٹ ڈسٹس ممیر گی اسے مصرحہ ہوٹ سے جانے السجدوں کو ایس منزلے مورتیاب کرنے کے باستے آنے اس کو آپ رہنے دینے ساتھا سی بات ہے اس کو آپ کر دیں گے سیو تو آپ کے آس پاس یا آپ کے موبائل کے اوپر تھوڑی دیر کے بعد یہ جیسے ہی سیو ہوگا اس کو سیو اپلائی یہاں پر اپنے کلک کرنا ہے دیکھو ایک سیو ہوتا ہے یہ یہ سیو کرنے ٹیپ کے لیے ہوتا ہے اور یہ ایک سیو ہوتا ہے کہ جو پورا اوورال جو آپ نے سیٹن کی ہوتی ہے اس کی لیے ہوتا ہے جیسے آپ اس کی سیو اپلائی کے اوپر کلک کریں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم میں بھی لے ٹائم لینے کے بعد یہ آئے گا تو آپ کے آس پاس جوں گے وای فائی کے سیگنل آنا شروع ہو جائیں گے ابھی میں نے جو سیگنل کا نام رکھا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کیا نام تھا اب میں دیکھتا ہوں کیا میرے موبائل کے اوپر وہ سیگنل آئے ہیں کیوں گے یقین ہے میرے موبائل کے اوپر کلک کروں گا تو نیچے دیکھنا جی یہاں پر ہمیں ایک رزلٹ دکھائے گا جی تو یہ میں نے اس کے اوپر کلک کیا اس کے ساتھ میرا موبائل کنیکٹ ہو گیا جی یہ دیکھے نہیں میں اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور اس سے مجھے کہہ جی میں یہ سیگنل دے رہا ہوں اور مجھے یہ آئی پی میرے ڈوائس کو ملاؤ گا اب اس میں کیا ہے کہ جتنے بھی اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے اس کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اس ڈوائس کے ساتھ سو دو سو تین سو جتنے بھی سو دو سو تین سو ترین ہوں گے تو یہ دو چار پانچ میں جو بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو ڈیفنیٹی یہاں پر لسٹت شو ہو جائے گی آئی ٹھنک آج کے لیے اتنے کافی ہے اس سے نیکس ویڈیو کمیر ملتے ہیں وہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی اس سے بھی اوورویو ہو گیا آپ کا اپنا اپنے دوستوں کا خیار رکھنا اپنی دعاوں میں یاد رکھنا جی اللہ حافظ اللہ حافظ